اس کھولتا ہے یا کوئی نی دوستی بناتا ہے یا کہیں پرانے اس سے نکلتا ہے یا کوئی نئی انیشیٹیو لیتا ہے یا نیا خواب دیکھتا ہے یا نئی فیلڈ لیتا ہے یا کوئی بھی چیز زندگی میں نہیں کرتا ہے تو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کوئک ٹریپس جلدی مل جائے ہوں حالانکہ امام شافی رحمہ اللہ کہتے تھے بطولی زمانے زمانے لگتے ہیں کسی چیز کو وہ تو علم کے لیے انہوں نے بولا تھا کہ چھے چیز ہیں جو انسان کو علم میں کامل ہونے کے لیے چاہیے انہوں میں سے ایک ہے کہ زمانہ لمبا ہونا چاہیے مشکت لمبے زمانوں کیوں لیکن بطولی زمانے ان کے اصول ہر جگہ ہی اپنا ہوں گے یہ لمبے وقتوں کے بات رکھی آتی ہے لمبی ستیاں کٹتی ہیں تب جا کے نام بنتا ہے کام بنتا ہے جمال آتا ہے کمال آتا ہے حسن آتا ہے لمبا مسئلہ یہ تو اس کے بعد جو ہے ہمارے لوگوں کو چاہیے جلدی کوک ٹریپس شورٹ کٹس دو منٹ کے اندر ورکشاپ کرو چار گھنٹے کے اندر سلطنت کھڑی ہو جائے بجن ایسے نہیں ہوتا یہ آج پہل ای کامرس کا بھی زمانہ ہے الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ایک منٹ میں چیز یوں وائرل ہوتی ہے ایک منٹ میں یوں چیز مارکٹ گئی ہوتی ہے ایک دیجٹل مارکٹنگ کا دور ہے بٹ سٹل یاد رکھئے گا کائنات کا ایک حصول ہے جو چیز جتنی جلدی اوپر جاتی ہے وہ چیز جتنی جلدی گرتی ہے جو اپنے پورے مقام وضع قطع اوقات زمان لحاظ تحمل بردباری تنوہ نویتیں یہ ساری چیزوں کے معاملات کر کے آتا ہے نا وہ پہنچتا بھی بہت اپنے آرام سکون کے ساتھ ہے اسے گرانا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ روٹس کے مر بیٹھا وہ چیزوں کی روٹس میں گیا ہوتا ہے وہ سسٹم کی روٹس تک پہنچا بہتا ہے وہ لوگوں کی روٹس اور دلوں میں جگہ بنانے میں وقت لگ رہا ہوتا ہے وہ صحیح بندے ڈھونڈنے میں وقت لگا رہا تھا وہ صحیح دشمنیاں سیلیکٹ کرنے میں وقت لگا رہا تھا وہ صحیح بات کرنے میں اور بات سیکھنے میں وقت لگا رہا تھا وہ صحیح انتخابات کے اندر وقت لگا رہا تھا وہ ایکسپریمنٹیشنز کر رہا تھا مشاہدات کا محاسبہ کر رہا تھا وہ ان محاسبوں کے نتائج کے اوپر پھر انعابت کر رہا تھا رجوع کر رہا تھا علم بار بار ریوائف کر رہا تھا وہ سوچ رہا تھا وہ تفکر کر رہا تھا وہ جو ہے عظم اور قصد کے بیچ کے اندر انٹینٹ اور کانٹینٹ کے بیچ میں قوت ارادہ قوت استدلال کے بیچ میں ایک لیولز بنا رہا تھا وہ اپنے لیولز کو منپلیٹ کرنا سیکھ رہا تھا منور کرنا سیکھ رہا تھا وہ اپنی ڈیسیشن میکنگ اور سٹوٹیجک منیجمنٹ کو سیکھ رہا تھا یہ سب چیزیں وقت لیتی ہیں دو منٹ میں نہیں ہو جاتا دو منٹ کے اندر آپ اپنے مو سے یہ بات کر دیں دو منٹ میں یہ کہہ دیں دو منٹ میں یہ کر دیں دو منٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا دو منٹ میں تو یہ کہتے ہیں میگی نوڈل بھی دو منٹ میں نہیں بنتا ہوگا میرے خیال سے وہ بھی زیادہ ٹائم لیتا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے کتنے سالوں کی میند ہے کہ وہ دو منٹ میں ریزلٹ دیتا ہے میگی نوڈل بھی جواب کا ہے تو کہنے کا مطلب آپ سے یہ ہے وہ بیمبو ٹری والی مثال نا لیس براؤن نے جو دی تھی اپنے ایک لیکچر کے اندر کہ وہ چھے سال یا پانچ سال اس بیمبو ٹری کو پانی دینا چائنیز بیمبو ٹری کو پانی دینا پڑتا ہے پانچ سال پھر جا کے وہ سوٹ مارتا ہے اوپر میٹروں کے لیے پانچ سال لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بے وکوف آدمی مٹین پانی دندہ پہ ہے لوگ ایک وقت لیتی ہیں چیزیں وقت لیتی ہیں تو ہر چیز کو پہنچنے کے لیے میں اپنے بچوں کا اپنے قوم کے لوگوں کا اپنے جوانوں کا اپنے سسٹم کے لوگوں کا پاکستانیوں کا یہ مزاج بننا چاہیے بھئی تنگز ٹیک ٹائنگ یہ جھٹ پٹ انقلاب اور یہ جھٹ پٹ چینج اور یہ جھٹ پٹ ریزلٹس دیتے ہیں ایسے نہیں ہوتا اس سے آپ کے اندر ایجیٹیشن اور نیگٹیوٹی ختم ہوگی اب آپ یہ مان لیں گے نا بھئی جھٹ پٹ کچھ نہیں ہوتا جھٹ پٹ کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں جسے آپ جھٹ پٹ کہہ سکے بخت لیتی ہیں چیزیں اس کے اندر دماغ لگتے ہیں اس میں لوگ آتے ہیں پہلے آپ ہوتے ہو پھر پچاس لوگ آنے ہوتے ہیں پھر گداریاں ہو رہی ہوتی ہیں پھر آپ کے خلاف پروپوگنٹے چل رہے ہوتے ہیں پھر آپ کے آگے محاص کھل رہے ہوتے ہیں پھر آپ نے جن کے ساتھ شروع اکلام کی ہوتا ہے پھر بعد میں ان کے ساتھ نہیں کرنا ہوتا کسی کو انکار کرنا ہوتا ہے کسی کے ساتھ اقرار کرنا ہوتا ہے کسی دشمن کے ساتھ پہلے دشمنی رکھی ہوتی ہے بعد میں دوستی کرنی ہوتی ہے بعد میں دوستی کی ہوتی ہے پہلے دشمنی کی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو پہلے خوروں پر بٹھایا ہوتا ہے پھر نیچے لانا ہوتا ہے پھر کچھ لوگوں کو نیچے بٹھایا ہوتا ہے ان کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے پھر کچھ لوگوں کو اگنور کی دیا ہوتا ہے ان کو اٹھانا ہوتا ہے پھر اپنا روپ بٹھانا ہوتا ہے پھر شےر نے سفر للکارنا ہوتا ہے پھر شے رویتا ہودا ہے پھر اس نے اپنے ظاہر اور باطن کے اندر کی جنگ کو منیج کرنا ہوتا ہے پھر اس نے اپنے پلس مائنسس کرنے ہوتی یہ سارے مسائل میں جلدی کیسے ہوسکتی ایک منٹ کے اندر اب لوگ کہتے ہیں چیزیں ہم نے کتاب پڑھ لیا ہے آپ کسی بھی تھنکر کی کتاب پڑھ لیں گے وہ سارے حصول آپ پر اپلائے کیسے ہو سکتے ہیں اس ٹائم پر یا تو بندہ کہتے ہیں نا بھئی میں اتنا کامل اور کل ہوں میرے میں ساری چیزیں آ چکی نہیں ہیں اس کتاب سے بھی بڑی ہوں ہاں وہ ہوتا ہے that comes after time experience کے بعد آپ سے چیزیں بہت جلدی ہوں گی لیکن ایک ٹائم لگتا ہے 30 35 تک پہنچنے کے لیے ابھی آپ کے آگے بہت سی چیزیں نہیں کھولی بہت سی چیزیں آپ نے experience نہیں کیوں گی ابھی اس لیے آپ کو اس کا ول نہیں آتا آپ کو اس کا taste نہیں آتا اس ٹائم پر جلد باز ہی آپ کو مروا دیں گی تو آج میں ویسے ایک سوال پڑھ رہا تھا کسی نے کہا جی بزنس کرنے کی اچھی عمر کیا میں کہتا ہوں کسی بھی چیز کی کوئی عمر شمر نہیں ہوتی سوال یہ ہونا چاہیے تھا کس age میں جا کے میں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے handle کر سکتا ہوں تو جتنی بچپن سے اگر ایک معاشرے کے اندر یہ mindset ہونا پیرنٹ سے لے کے اگر گھر میں ہی معاشرہ ہونا کہ میں نے اپنے بچے کو بارہ تیرہ سال کی عمر تک ہی ایک امام بنا دینا ایسا thinker بنا میں اس کی ہر تربیت کا اگر mindset ہو تو وہ بارہ تیرہ چودہ تک آ کے نا گھوڑا چلانے سے لے کے نا ملک چلانا بھی سیکھ لے گا جب سوچ یہ تھی کہ بچپن سے اس کی بیس میں میں نے ہر اس کا کوئی لمحہ ایسے نہیں جانے دینا اس کی اگر کھیلتا فری کا بھی ٹائم دینا اس کی ہر چیز میں ذمہ داری لیتا ہوں ایک قوم کو لیڈر دینے کی ایک قوم کو asset دینے کی تو بھائی جن پھر تو وہ کہیں اٹھارہ بیس اکیس بائیس سال کی عمر تک جا کے نا ایموشنلی سوشلی سبجیکٹیب لی ریشنلی انٹیلیکچولی انٹرپرسنلی پرسنلی میکرو مائکرو جنیریکلی سپیسیفکلی پولیٹیکلی ایکنومکلی فیننشلی فیزیلوجیکلی ہر ایسپیکٹ سے جو نا سائیکلوجیکلی ساؤنڈ ہوگا اس پہ گوھر و فکر کیا ہوگا لیکن جب ہماری ہاں زندگیاں بلکل آدھی آدھی گنفیوز آدھے ویسٹن آدھے دیسی آدھے یو پھر کچھ شو پھر کچھ 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 ہمارا جو ہے وہ کہیں پر ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں کہیں پر ہم اپ ٹائٹ ہو جاتے ہیں کہیں پر ہم بلکل ہی یہ ساروں کے گچ بچ مکسچر کے اندر پھر زندگی کے اندر ایک ایج کے اندر جو ہے وہ سکسیس کا مطلب ہی ہے کہ وہ عشق عاشقیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں ہمارے بچوں کی پھر وہ عشق عاشقیوں سے باہر نکلتا ہے تو وہ پھر ٹوپی ٹرامے چیز شروع ہو جاتے ہیں دوسرے والے برم بازیاں جو ہمارے اندر ہیں کہ جی میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ فلاں برینڈ میں نے یہ پینا یہ ہے تو چیز کیا ہے میں کسی ماں نے میرے علاوہ کوئی اور بچے نہیں اس سے نکلنے کے بعد جا کے پھر کہیں سوچتے ہیں ہم لوگ چلے یار اب کوپی کوپی کر کے آپ پاس ہوں دگری شگری اٹھائیں اور کے کام دھندے پہ لگ اس سوچ کے ساتھ جب آپ آئیں گے آپ اس کے بعد بھی اگر آپ میں انلائیڈنمنٹ اور روشنی آتی بھی ہے تو بھائی جن کم سے کم اللہ کی دنیا میں تو نائنصافی نہیں ہے نا جو قوم اور جو بچے اور جو ممالک اور جو مذہب اور دین کے لوگ ساری بیسس پوری کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے بعد آپ صرف اس لئے کہیں کہ یار آپ مسلمان ہیں آپ نے سارے پری ایکوزٹ اٹھا کے پھیکے ہیں تو اللہ آپ کو دے دے گا ایک سوال میرا یہ ہے یہ تو نائنصافی ہوگی اور دوسرا بھی یہ ہے کہ بھئی پھر اور آپ یہ کہیں کہ میرے لئے سب کو ٹھیک ہو جائے کیونکہ میں کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے نام کا پڑھا ہے چاہے میرے عمل اس کے مطابق ہونا ہو منیمم نماز بھی نہ ہو لیکن کیونکہ میرے ساتھ اچھا ہے اس لئے ہونا چاہے کیونکہ میں ڈیزارف کرتا ہوں میرے ساتھ اچھا ہوں یہ ایڈیٹیوڈ ہے ہمارا تو بھاجئے اس طریقے سے زندگی میں چینج نہیں آتے اللہ کی دنیا کے اندر مسلمان ہو یا کافر ہو پروسس سے سب گزریں گے سب گرائنڈ ہو کے گزریں گے بٹ ووٹ تو میم ٹھینگ ہے جس نے روحانیات اور اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اس زندگی کے سفر کو اس جنگ کو اس ایکچولیزیشن کے ساتھ اللہ کے لئے حصول لے لیا نا وہ ایفیکٹیبلی اور ایفیشنٹلی ماں پہنچ جائے گا جہاں پر یہ چھ سات سو سال تک نہیں پہنچ سکے ہمارے والے ستر سالوں میں دنیا میں وہاں راج کرتے تھے جہاں انکو صدیان لگ گئے ہی پہنچنے کے لئے یہ اللہ کا بادہ ضرور ہے کہ انتم العالی لا تہینو ولا تہذنو انتم العالیون انکو انتم مؤمنین ایمان کو اگر آپ ایڈ کر دیں گے نا اپنی سٹرگل کے اندر تو نہ آپ کمزور پڑھیں گے نہ آپ کی توہین ہوگی نہ آپ میں احانت ہوگی اور نہ آپ میں کمزوری ہوگی اور اللہ آپ کے خواہر